آزربائیجان 5% رقبہ ایشیا میں جبکہ باقی 5% رقبہ پورے یورپ میں آتا ہے اس ملک میں لوگ آگ کی پوجہ کرتے ہیں اسی وجہ سے انہیں ماجوسی بھی کہا جاتا ہے ملک کی اکثریت آزری زبان بولتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں فارسی روسی اور انگلیس زبان بھی بولی جاتی ہے آزربائیجان مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں واقعہ ساؤت کرسز کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہیں بورڈر ٹرکی کے ساتھ جڑتا ہے جو ملک کے نورت ویسٹ میں واقعہ ہے اس کنٹری کے شمال میں روس شمال مغرب میں جورجیا اور جنوب میں ایران اور مغرب میں ارمانیا واقعہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ فرنڈز ہم آپ کو اس ویڈیو میں آزربائیجان کے بارے میں اہم باتیں بھی بتائیں گے جن سے شاید آپ یقیناً نہ واقف ہوں گے اسی ٹیکر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی آزربائیجان میں ایٹی نائن پرسنٹ لوگ شیعہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی اس ملک کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے باقو اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور کیپٹل ہونے کی وجہ سے صاف سترہ اور موڈرن بھی ہے پوری دنیا کے لیے یہ شہر اپنی خوبصورتی جدید ترین زین رکھنے والی خواتین کی وجہ سے بھرپور اٹریکشن بن چکا ہے یہاں کی خواتین ٹائٹ جینز اور شیڈ اور مغربی لباس اسی کے ساتھ ساتھ یہ ملک کا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر باقو ہی ہے موڈرن ٹاور اس ملک کا تاریخی منومنٹ میں سے ایک ہے جو بارویں صدی میں بنایا گیا تھا اور جونسکو کی طرف سے جاری کردہ ورلڈ ہریٹیج اسٹریکل پلیس اینڈ پرپٹیز میں بھی اس ٹاور کا شمار ہوتا ہے فلیم ٹاور اس ملک کے کیپٹل کی مشہور ترین ایک ہوتل ہے جو باقو کی شان ہے ہوتل کی فلیم آگ کی طرح دکھائی دیتی ہے اسی لیے اسے فلیم ٹاور کہتے ہیں یہ ٹاور کانسپینس کے کنارے پر واقع ہے ملک کا کل رکوہ ایٹی سکس ٹاوزنٹ سکس انڈرٹ مربع کلومیٹر ہے ملک کی آبادی ایک کروڑ پانچ ہزار لوگوں پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا کے نامیں موسٹ پاپلر ملکوں میں شمار ہوتا ہے آبادی کا یہ عداد و شمار 26 جولائی 2019 کے مطابق ہے ملک میں 51.60% آزری لوگ 2.02% لسجین اور 1.35% ارمانیر لوگ 1.34% رشین اور باقی دوسرے قوموں کے لوگ بھی شامل ہیں آزربائی جان میں جگہ جگہ شراب کی دکانیں فارش کے اڈے نظر آتے ہیں کسی بھی لحاظ سے یہ ملک آپ کو یورپ ملک سے کم نہیں لگے گا اس ملک میں سیر کی غر سے آنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں اور انڈین کی ہے اس کی وجہ ای ویزا ہے جو صرف پچاس ڈالر سے کم بھی مل جاتا ہے اور دوسری وجہ لوگ یہاں سے بورڈر کراس کر کے یورپ تک پان سکتی ہیں ملک میں شیعہ مسلم کی تعداد بہت زیادہ ہے ملک میں اتنی زیادہ مسلم کی تعداد ہونے کے باوجود ملک اسلامی نہیں ہے یہ ایک سرکلر ملک ہے ملک کا نظام سیمی پریزیڈنٹ اشنل ہے ملک کا صدر ارحم علیہ اس ملک کی قانون سازی نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہے اور ملک کا جڈی بھی ون سیون ایٹ پوائنٹ فور سیون زیرو بلین یو ایس ڈالر ہے اور اس ملک کی سالانہ آمدنی سترہ ہزار فائف انڈرڈ ایٹی سکس یو ایس ڈالر ہے آزربائیجان کی کرنسی منت کے نام سے جانی جاتی ہے ایک منت پاکستانی نائنٹی فائف روپیز اور انڈین چالیس روپیز کی برابر ہے وقت کے لحاظ سے آزربائیجان پاکستان سے ایک گھنٹہ پیچھے ہیں اور انڈیا سے ایک گھنٹہ تیس میٹ پیچھے ہیں یہاں کا کالنگ کوڈ پلس نائنٹی فور ہے اور ڈومین نیم ڈاٹ ایزی ہے ملک کا ایٹریٹی ریٹ بہت زیادہ ہے جو کہ نائنٹی نائنٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے بلکہ اس کے باوجود 13.4% لوگ انیمپلائے ہیں اور ان کی آمدنی زیرو ہے اگر اس ملک کی ہسٹری کی بات کرے تو وہ انتہائی دلچسپ ہیں اس خطے پر انسانی آباد کاری کا انحصار پتھر کے زمانے کے ملتے ہیں تاریخی طور پر یہ خطہ قافہ زین البالین کے نام سے جانا جاتا ہے پانچ صدی قبل از مسیح مجوسی مذہب کے لوگوں نے یہاں پر حکومت بنائی جو آگ کی پوجہ کرتے تھے اور چوتی صدی قبل از مسیح میں الیکزنڈر ڈا گریٹ نے یہاں پر اپنی مملکت قائم کی اور پھر عرب خلیفہ نے سپانیوں پازیٹینیوں کو شکست دے کر قافہ زین البالین کو فتح کر لیا الباسیوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ سلاویوں کے پاس آ گیا اور تب یہ اران کے نام سے بھی جانا جاتا تھا لیکن یارویں صدی کے بعد میں ترق قبیلوں نے یہاں پر اپنا قبضہ کر لیا اس کے بعد امیر تحمور نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی لیکن امیر تحمور کی موت کے بعد اس علاقے کی تقسیم دو مختلف راستوں میں ہو گئی اس کے بعد 888 عیسویں سے 1549 عیسویں تک شیروہ شاہوں نے اس خطہ پر حکومت کی لیکن سولوی صدی میں شاہ اسمیل نے جب حکومت کا سکت سنبھالا اس کے 1918 میں یہ خطہ روس کے قبضے میں آ گیا ستر سال سوویت یونین کے غلامی میں رہنے کے بعد جب 30 اگرس 1991 میں روس کو افانستان میں شکست ہوئی تو تب جا کر کے ایزی کو روس سے آزادی ملی اسی وجہ سے آزری لوگ 30 اگرس کو اپنا نیشنل ڈے بھی مناتے ہیں آزربائیجان کی زیادہ معاشیت کا انحصار تیل گیس اور زراد پر ہے آزربائیجان میں خام تیل سے نہایہ بھی جاتا ہے آزربائیجان میں 1847 میں پہلی بار تیل کے زخائر ملے تھے اور یہاں پر تیل کو نفتارین کہتے ہیں یہاں کے لوگوں کا مانہ ہے کہ خام تیل سے غسل کرنے سے ہمارے بیماریوں سے شفاہ ملتی ہے اس ملک کی خوبصورتی کو دیکھنے اور خام غسل لینے کے لیے ہر سال تقریباً انیس لاکھ کے قریب لوگ یہاں پر سفر کرتے ہیں باکو انٹرنیشنل ائرپورٹ یہاں کا مشہور ترین ائرپورٹ ہے ملک کے جھنڈے میں تین رنگ ہیں نیدہ رنگ یورپ کو ظاہر کرتا ہے لال رنگ ترکی کو اور سبز رنگ مسلم امت کو ظاہر کرتا ہے حلدی چاند ستارہ امن و سلامتی کا گہبارہ ہے ملک کے کل رقبے کا سکس پرسنٹ حصہ چیلوں نیروں اور سمدھروں پر واقع ہے Friens, That a Little bit A Video on Azerbaijan i hope you will like this if you like this video then share this video with your Facebook and whatside friends اور آپ کو مشکریہ لئے کے بیئے کے لئے کیا